وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور ایمکیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا جائے تاکہ نئے ناظمین کو اختیارات منتقل کیے جائیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس دوران ایڈنس کے کرز منتخب کرنے ہیں تو اس پر بات چیت ہو سکتی ہے یہ بات انہوں نے کراچی میں پاکستان سائکیاترک سوسائٹی کے جانب سے مقام ہوتل میں ہونے والی ورلڈ مینٹل ہیلٹے کے سلسلے میں ہونے والی تقریب میں جیو نیوز سے گفتگو نے کہی ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیو ان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ بلدیاتی نظام میں اصلاحات لائی جائیں اور یونین تحصیل اور تعلقات کا کی سطح پر ناظمین کو زیادہ اختیارات دیے جائیں انہوں نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات پارٹی بنیاد پر ہوں گے اب اگر تین صوبے تنجاب بلچستان اور سرد یہ چاہتے ہیں کہ پیسے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے تو وہ جو سیونٹی نائن کا لوہ ہے وہ اسے اختیار کر لیں بلدیاتی الیکشن کے اعلان کی ضرورت ہے اور وہ اگر اعلان ہو جائے تو بیچ کے عرصے میں اگر ایڈمیسٹیٹرز لانے ہیں تو اس پر باتشیت ہو سکتی ہے ایمکر ایم کے راہمہ اور وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ڈاکٹر فاروق ستار نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر کے اختیارات نئے ناظمین کو انتقل کیا جائیں کراچی کے مقام ہٹیل میں تقریب سے خدا کے بعد پیڈی اے سے باتشیت کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ایڈمیسٹیٹرز کے انتخاب کے حوالے سے باتشیت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام میں اصلاحات پر پیڈی سوارٹی اور ایمکر ایم کے درمیان اتفاق ہے اور یونین تحصیل اور تعلقہ کی سطح و ناظمین کو زیادہ اختیارات دی جائیں ڈاکٹر فاروق ستار نے مزید کہا کہ ایڈمیسٹیٹرز کے انتخاب